پانچ گلتیاں جو آپ کی محبت کے واپسی کے امکانات کو برباد کرتی ہیں یہاں میں آپ لڑکیوں اور عورتوں سے کچھ ایسی گلتیاں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ سے اکثر ہوتی ہیں یہ گلتیاں تب زیادہ ہونے لگتی ہیں جب آپ اپنے پیار کو واپس لانے کی کوشش میں ہوتی ہیں اپنے پیار کو دور جاتے دیکھ کر عورت ذہنی طور پر کافی اپسٹ ہو جاتی ہے یہ عورت کی شدید جذباتی حالت ہوتی ہے ان حالت میں اقلی فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے متعلی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد کے دور ہونے کی صورت میں عورت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ درست فیصلے کر سکے تو یہاں آپ خواتین کو وہ گلتیاں بتائی جائیں گی جنہیں اچھے سے یاد رکھ لیں اور جب بھی معاملات بگڑنے لگے یا ہو گئے ہیں تو ان گلتیوں سے بچیں تاکہ تعلقات بجائے مزید خراب ہونے کے بہتری کی جانب آئیں اور آپ دونوں پھر سے پہلے سے زیادہ قریب آ جائیں سبسکرائب جو لوگ میڈی ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے بزارشی میڈی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل ایکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میڈی آنے والی نئی ویڈیو پلک جبکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میڈی ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پیلی گلتی بار بار معافی مانگنا الٹجا کرنا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا سابقہ آپ کا پیار واپس آ جائے تو جو چیز نہیں کرنی وہ ہے اس سے بار بار معافی مانگنا اور الٹجا کرنا کیونکہ جس طرح آپ اس کی واپسی چاہتی ہیں وہ بھی یہی چاہتا ہے اس کی جگہ تعلقات کی بہتری کے لیے کام کریں اس کے لیے اسے قائل کریں منائیں اور یہ اس لیے بھی اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ دونوں کے درمیان قدرتی نامیاتی کشش موجود ہے اس کے لیے الٹجا اہم نہیں اہم آپ کا پیار ہے دوسری گلتی گسے اور جذبات کا شکار ہونا اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ واپس آ جائے تو دوسری چیز جو آپ نے نہیں کرنی وہ ہے گسہ اور جذباتی ہونا میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ محبت کے بعد چوٹ کھائی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جس سے آپ پیار کرتی ہیں محبت کرتی ہیں اس سے ناراض ہوں یا بدلہ لیں لہذا اس کا حل آپ کا گصہ ہونا یا رونا دونا یا جگرہ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا حل صبر ہے اسے دکھائیں کہ آپ میں صبر ہے آپ کا درد اسے کبھی جینے نہیں دے گا اور وہ لوٹ آئے گا تیسری غلطی بار بار ایک بات کو دھورانا کچھ لڑکیاں جب دیکھتی ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو گسہ جذباتی معافی مانگنے کے کچھ دیر بعد کہ وہ چلا نہ جائے کچھ الفاظ بار بار دھوراتی ہیں جیسے تو یہاں زیادہ لڑائی کرنے کے بعد اچانک سے یہ الفاظ بھی نہیں دھورانے چاہیے ورنہ ان الفاظوں کی اہمیت اور معانی ختم ہو جاتے ہیں اور مرد پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی جگہ پہلے اسے پیار سے ہاتھ میں لیں اور وہ غلطیاں نہ دھورائیں جو آپ سے ہوئی جب سب ٹھیک ہونے لگے تب ان الفاظوں کا استعمال بہتر اور کارگر ثابت ہوتا ہے چوتی غلطی دل کی دھرکن کا تیز ہونا یا تنہائی ظاہر کرنا یہ ظاہر کرنا کہ دھرکن بھر رہی ہے یا آپ تنہ اکیلی ہو گئی ہیں مایوس ہو گئی ہیں یہ مرد کے لیے منفی جذباتی حملہ ہے اس سے وہ ڈر کر کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے گا ٹھیک ہے آپ پریشان ہیں تو پریشانی ظاہر کرنا ٹھیک ہے باقی صورتوں میں یہ طریقے تعلقات کو اقتدام کی جانب لے جاتے ہیں پانچی غلطی محبت سے دوستی پر آ جانا تعلقات خراب ہونے کے بعد دوری کے بعد یا بریک اپ کے بعد اس سے محبت کی جگہ دوستی پر آ جانا مرد کے لیے ایک اور جھٹکہ ہے کچھ خواتین مرد کو سزا دینے کے لیے یا کچھ اور سوچ کر مرد سے دور ہو جاتی ہیں لیکن وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تو وہ دوستی قائم رکھنا چاہتی ہیں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک جوڑے کے طور پر اگر یہ دیکھا جائے تو بلکل غلط ہے یہ تو آپ دونوں کے بیچ ایک دیوار بنا رہی ہیں جس سے آپ کا پیار جذباتی طور پر آپ کو بھولنے لگے گا اور اتنا دور ہو جائے گا کہ پھر شاید ملنا ممکن نہ ہو سبسکرائب اگر آپ کو امیڈی ویڈیو پسند آئے تو بڑھیں مربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارے جو چنلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ